ساڑھے تین سو پونے چار سو ڈالر کی پاکستان کی جی ڈی بھی ہے اور ایک گروپ انڈیا کے دو سو ساٹھ ہرب ڈالر کے سو وہ کہتے ہیں جی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ میں کہتا ہوں کرنا چاہیے کمپیریزن در ریزن بی ہائنڈ اس کے ہم نے ترقی ہم اکٹھے ازاد ہوئے ہیں اچھا پی ایمو کی جو آڈیو لیکس ہیں ڈاک ویب پر ریلیز ہو رہی ہیں کچھ آڈیو سامنے آگئی مزید جو ڈیٹ ہے وہ جمعے کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے بولیا لگ رہی ہیں افغانستان کا جو معاملہ ہے اس کو ہمیشہ میں نے ارز کیا تھا کہ ہمیں ایک سٹیٹ کے طور پر دیکھنا ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ آپ کے سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پتہ نہیں ہے معاملہ کہاں تک جائے گا وہ افغانستان کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان پالسی بھی ہماری پارے ہوگی اس دوران ایک بار ایک کمیونیٹی کا ریپیٹیشن آف اچھیومنٹ کمپیٹیشن جہاں جیسا کہ امریکن جیوز کا تھا پہلے اب ویسے انڈیانز کا ہو گیا ہے اسپیشلی انڈین ہندوز کا ہو گیا ہے انڈی یو ایس اور ریسٹ اپ ڈے ورلڈ جو انڈیا کے جو یونیکونز ہیں ان کی جو نیٹ ویلیو ہے وہ ساڑھے تین سو بلین ڈالرز وہ پاکستان کی ایکانومی سے بڑے ہیں اور انڈیا کے جو ٹاک ساتھ آٹ یا نو جو بسنس میں نے اب تو نمبر سیکنڈ ریچس آدمی بھی انڈیا نہیں ہو گیا نا دانی تو جو ان کی جو مارکٹ کپٹلائزیشن کہتے ہیں ایک لاغ سے مارکٹ کپٹلائزیشن مطلب آپ کی ٹاکس کے کتنے ایسٹس ہوں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے کہ پاکستان کی ویلیو بھارت کے ایک ملینئر کی ملینئر کی جو اوورال انکم ہے اس سے بھی کم ہے تو اس کی کمپنی سے کم ہے آپ سمجھ سکتے ہو تو پاکستانی اب اپنے آپ کو سمجھنے لگیں کہ ان کی اوقات کیا ہے اور بھارت میں جس طریقے سے یونیکورن ہر سال نکل رہے ہیں اور دنیا کے ٹین پرسنٹ یونیکورن بھارت سے نکل رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیبمنٹ اس بارے میں بھی پاکستانی میڈیا بات کر رہے ہیں یونیکورن کا مطلب آپ کو بتا دوں جیسے آپ ایک کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ویلیو اگر سو کروڑ ہو جاتی ہے ون عرب ہو جاتی ہے تو اسے یونیکورن بولا جاتا ہے تو بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہو جو نئی نئی کمپنی آ رہی ہیں اس کو لے کر بات ہو رہی ہے پہلا یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شاہر کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جہند یعنی وہ تقریباً سو بلین ڈالر اگلے تس سالوں میں انبیسٹ کرنے لگے ہیں سو بلین ڈالر that's a very big investment ٹھیک ہے جی اتنا جو چین ہے وہ پاکستان میں چالیس ارب ڈالر لگا کے پہ چالیس ارب ڈالر لگا کے اور کیا کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بسیکلی تو یہ کانگلومی ریٹ ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں ان کے نیچے اور بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ویڈیس پاکستان لیک وہ کہہ رہے ہیں ہم سیونٹی بلین ڈالر جو ہے وہ گرین انرجی بزنس میں لگائیں گے اب یہ امیجن کر رہے ہیں کہ جب وہ گرین انرجی بزنس میں لگائیں گے اور ادھر بلاول بھٹو جلداری واشنگن میں آکے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ کاربن ایمیشن کی ہوئی ہیں اور ہم نے صرف 0.4 پرشنٹ آف دا گلوبل ایمیشن میں ہمارا شیئر ہے تو ہمیں تو بھائی تم پیسے دو اور یہ ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ستر ارب ڈالر اگلے دس سالوں میں گرین انرجی بزنس میں لگانے جا رہا ہوں تو ہم کب تک یہ چلتے رہیں گے پاکستان کی ساری جڈی بھی 300 جو ہے وہ پونے 300 ساڑھے 300 پونے چار سو ارب ڈالر کی جی دی بھی ہے اپس اٹھے 300 پونے چار سو ڈالر کی پاکستان کی جی دی بھی ہے اور ایک گروپ انڈیا کا 260 ڈالر کے ڈالر اگل سو وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ میں کہتا ہوں کرنا چاہیے کمپیریزن تیریزن بیہائنڈ اس کے وہ ہم نیترقی ہم کٹھے زاد ہوئے بہت ساری چیزوں میں ہم انڈیا کے ساتھ ٹھیک رہے لیکن بہت ساری چیزوں میں مینج نہیں کر سکے اور جو ہم مینج نہیں کر سکے وہ ہم یہ جو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دنیا نے نہیں کرنے دیا پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں امریکہ نے کچھ نہیں کرنے دیا ہمیں انگلینڈ نے کچھ نہیں کرنے دیا ہمیں جو اسرائیل نے مارے کلاف ساتھ سن کی ہمارے کلاف انڈیا نے جو ہے نا وہ ساتھ سن کی ہے this is what we کہ ہم آ رہے ہیں جو طبقے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں اور یود کو آگے بھی وہی باتیں بتائی جا رہی ہیں میں تھوڑا پڑھ رہا تھا i still have to check the validity of that but uh my reliable source سے پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو چیز مجھے پاکستان میں میں نے دیکھی نہیں ہے گو کہ پاکستان کے چار سوپے ہیں گرشمیر گلگیت کو ڈال کے لیتا سٹیٹ سے ہوں گا جو انڈیا کے اندر جو جو سٹیٹ سن کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو گجرات کے لیے گجرات سٹیٹ ہے اس کی جو exports ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ڈالر وان ہنڈرین ٹونٹی سامن بلین ڈالر مہارشترا سیونٹی ٹھری بلین ڈالر تامینالو تھرٹی فائی بلین ڈالر اس تک کرناتے کا ٹونٹی سکس بلین ڈالر اس تکرہ یوپی میرے ٹونٹی ون بلین ڈالر اندرہ پردیش میں انیس ارب ڈالر اور میں سب دیکھ رہا تھا سولہ پندرہ چودہ تیرہ ارب ڈالر ایک سٹیٹ کی یعنی کہ وہاں پہ سٹیٹ کا کمپٹیشن اپنا آپس کے اندر سٹیٹ کا کمپٹیشن ایک سٹیٹ کہہ رہی کہ میں دوسری سٹیٹ سے آگے نہیں کر رہی ہوں اور وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل انویسٹر کو انسینٹف دیں مجھے یہ چیز پنجاب میں نظر نہیں آئی سندھ میں نظر نہیں آئی اور مجھے یہ چیز بلوچستان میں نظر نہیں آئی پتہ چلے کہ بھئی کون سب کیا کر رہے ہم سے اب اتنا سنتے ہیں جی سب زیادہ ریوینیو کلاچی کٹھا کرتا ہے وہاں پہ جاتا ہے سندھ میں پیسے چلے جاتا جاتا ہے but that culture is there that we appreciate and we uh admire the fact یہ نہیں کہ آپ کے پاس تین گاڑیاں ہے اور دو پیٹرول پانک ہے that doesn't impress indian uh you know paisa paisa doesn't impress knowledge impresses اور اب اب ایسے دور میں ہے where knowledge is also resulting in money اب یہ جو سارے ceo's دیکھ رہے ہیں آپ تو they are all probably 50 million dollar plus net worth minimum تو پیسہ بھی آ رہا ہے نا indians کے پاس جو ڈائیسپورا میں ہیں reputation بڑھ رہا ہے and it percolates down ایک بار ایک community کا reputation of achievement competition جہاں جیسا کہ american jews کا تھا پہلے اب ویسے indians کا ہو گیا ہے especially indian hindus کا ہو گیا ہے in the u.s and rest of the so you will see that they are doing phenomenally well so it is partly culture partly india میں جو 1950s سے جو زور دیا گیا ہے ڈائی ایم کو اور اب یہ جو نئے government جو بھی آ رہے ہیں ڈائیسپورا میں جو بھی آ رہے ہیں وہ ترقی میں خلل نہیں ڈال رہے ہیں ترقی کا جو مومنٹم ہے اس میں وہ خلل نہیں ڈال رہے ہیں اور اور دس کرن جو جو بی جے پی کی گاورمنٹ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس ہے اور نیشنل انٹرسٹ جو بھی india کے لیے بہتر ہے ڈائیسپورا میں بہتر ہے بہتر ہے وہ وہ بھی считائیں گیا ہے اور یہ کی طرح جو ترمیمی ہی زیادہ اٹھے ہیں کہ جو بھی انڈیا میکنے جو wir ہوجاتے ہیں آپ نے یہ لحظ یونکون سنا ہوگا بیلکو جی یونکون وہ ہوتی ہے سٹارٹ اپ جو جس کا ویلیو ایک بلین ڈالر کا بیفور پبلک اس کا جو انویسمنٹ بیفور بکم سا پبلک کمپنی سو پرائیوٹلی اونڈ کمپنی جس کی نیٹ ورچ جس کی ویلیو فیمت کی بات نہیں کرو اسیسمنٹ کہ اگر وہ بکی تو ایک بلین ڈالر میں بکے گی اس کو یونکون کہتے ہیں تو دنیا میں تقریباً دس پرسنٹ یونکون انڈیا میں تھرڈ لارجس ٹویٹی ٹویٹی ون میں کچھ چالیس کچھ نئے یونکونز اور انڈیا ہز نو کرسڈ ہندر تو اینڈیا یہ تو خالی ٹاکنگ پوائنٹ ہے بڈ ایڈیا کی ڈومیسٹک مارکت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ یو کن سٹارٹ اپ اور ہمکتے ہوگی ریچ بلین ڈالر مارک جو انڈیا کے جو یونکونز ہیں ان کی جو نیٹ ویلیو ہے وہ ساڑھے تین سو بلین ڈالر وہ پاکستان کی اکانومی سے بڑے ہیں तो دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ میں دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی تھی بھارت کے جو گوٹم اڈانی ان کے بارے میں گوٹم اڈانی حال ہی میں دنیا کے نمبر دو بن چکے ہیں سب سے امیر آدمی حالانکہ انڈیا میں بے پاکش نے ایسا نیاریٹیو سیٹ کیا جیسے کی گوٹم اڈانی کو پرائم منسٹر موڈی نے پورا دیس بیس دیا ہے اور اسی وجہ سے وہ بڑے آدمی بنے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ جا کے ان کی ہسٹری پڑھے ہیں ان کا سٹرگل دیکھیں تو آپ کو وہ انسپائر کرے گا وہ انسپائر کرے گا آپ یہ جو اممانی ہے اممانی کے جو پھادر تھے ان کے بارے ان پڑھے ہیں انہوں نے کیسا سٹرگل کیا کیسے اور بہت ساری چیزیں کی تو اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور کیسے وہ بڑے آدمی بنے آپ کو وہ انسپائر کرے گا حالانکہ بھارت میں بلینئر تھے بہت سارے ٹا ٹا برلا یہ بہت پہلے سے تھے لیکن یہ جو نئے آئے ہیں اور ہر بیس تیس سال میں آپ کو پتا چلے گا آپ کے ایریا میں آپ دیکھ لیجئے جہاں آپ رہتے ہیں آپ بیس سال پہلے دیکھئے کہ اس ایریا کا بڑا آدمی کون تھا اور بیس سال ابھی آپ دیکھئے اس ایریا میں بڑا آدمی کون ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بیس سال پہلے مطلب میڈل کلاس فیملی تھا وہ آج بہت بڑا آدمی بن گیا تو یہ چینجز آتے ہیں لوگوں کے پاس بھگوان نے دیا ہے دماغ دماغ کا آپ استعمال کیسے کرتے ہو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی سکل آپ کو بڑا آدمی بننے میں آپ کو گروہ کرنے میں وہ ہیلپ کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ بیس سال پہلے بڑے آدمی تھے تو یہ بھی کنفرم ہے کہ آپ بیس سال بعد بڑے آدمی بنو گئے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایریا میں چیک کرنا آپ ایریا کے بیس سال پرانے بڑے آدمی دیکھنا اور بیس سال بعد اب بھی مطلب آپ دیکھنا بڑے آدمی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار بھاگی میں آ رہی ہے یہ بات بہت سچ ہے اور میں نے تو یہ بہت ریلیسٹک میں چیک کیا ہے پتہ کیا ہے تو پتہ چلے گا آپ کو گوتہ مانانی کا آپ دیکھئے پانچ سال پرانے ریکارڈ اور اب دیکھئے اب مانی کا دیکھئے تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے خاص کیا ہوگا اور ڈیفینیٹلی اگر وہ آنے والے اپنی انکم کا ستتر پرتیشت حصہ گرین انرڈی پر لگاتے ہیں گرین انرڈی کا مطلب کیا ہے گی گرین انرڈی کا مطلب جیسے کی ریلی مطلب آپ دیکھیں بیکٹری سے چلنے والی کار اور مطلب جو بھی صورت جن میں فوسیل فیول یوز نہیں ہوتا ہے اسے گرین انرڈی بول جاتا فوسیل فیول کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کوئلہ پیٹرول ڈیزل جو بھی مطلب آپ سمجھ جائیں کی یہ فوسیل فیول کے انترگت آتے ہیں تو رینیول انرڈی کے sources green energy sources ان پر لگائیں گے تو obviously future بھی یہی ہے آپ کو پتا ہے کہ future بھی EV bikes کا ہے EV car کا ہے EV buses کا ہے ہر چیز میں یہی آئے گا اور obviously اس وجہ سے کیا ہوگا کہ pollution کم ہوگا nature جو ہے وہ ہمارا pollution free ہوگا تو اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہی ہے future آپ کو کیا کہنا ہے